اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب کو میرے اسلام آج میں آپ کے ساتھ چکن بھیگی ریسپی شیئر کروں گی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی جس کے لیے میں نے آدھا گھلو بھیلی ہے اسے بہت اچھے سے ہی واش کیا ہے اس کے بعد میں نے اسے کاٹ کے پانی میں رکھ دیا تھا آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس طریقے سے میں نے بھاری کاٹا ہے اسے اچھے سے دھویا کر اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے چکن لیا ہے اسے بھی اچھے سے دھوکی ہم نے رکھتی ہے ایک پیاز لیا ہے جسے بہت بہت باری کاٹا ہے اس طریقے سے ادھر لیسن کا پیسٹ ہے تقریبا 1.5 ٹیبل سپون کچھ ہری میچے شامل کریں گے ہم اس میں اویل یوز کریں گے 1 کپ سے تھوڑا سا کم لال میچ لیں گے 1 ٹیبل سپون نمک ہس بے ضرورت ہلدی لیں گے ہم 1 ٹی سپون گرہ مسالہ بھی 1 ٹی سپون سابو دھنیا بھی 1 ٹی سپون دو ٹی سپون لیا ہے اس طریقے سے میں نے کھا کے لیے اب ہم رانا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم پین میں اوہل شامل کریں گے تاکہ یہ گرم ہو جائے بھی کو کافی چیزوں میں بنایا جا سکتا ہے مٹن میں بیف میں کیمی میں بھی اور سب سے زیادہ اسے آلو میں بنایا جاتا ہے میں نے آپ کو چکن میں بنانا سے کہا رہی ہوں تو سٹیپ فالو کیجئے گا سب سے پہلے ہم پین شامل کریں گے پیس میں سے اچھ سے ہم نے پھرائی کرنا ہے گولڈن ہونے تک اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو بھی اون کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کے نوٹیفکیشن فوری آپ کو مل سکے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں جو آپ وچ کر رہے ہیں اس طرح سے براون ہونا شروع ہو گئی ہے اسے زیادہ براون نہیں کریں گے ہم تھوڑا سا زیادہ کریں گے اس سے فل براون نہیں کرنا اسے میں نے اب میں اس میں اپنا چکن شامل کر دوں گی اس طرح سے اسے میں اچھے سے فرائی کروں گی ایک سے دو منٹ چکن کو چکن کو فرائی کر لیا ہے میں نے اچھے سے اب میں اس میں ادھا لسن کا پیش شامل کر دوں گی اسے بھی اچھے سے بھونیں گے ہم بہت اچھے سے فرائی کریں گے ویڈیو کو سکیپ نہ کیا کریں تاکہ جو ویڈیو پہ جو سٹیپ ہوتے ہیں میں ان ریسیپی کے وہ آپ کے چھوٹے نا اس طرح کے سے یہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس میں اپنے ٹیماتر شامل کر دیں گے جسے میں نے اس طرح کے سی کیوز میں کاٹا تھا دو ٹیماتر لیے تھے میں نے اسے اچھے سے بھونیں گے اس طرح سے بہت مزید کی سبزی ہے یہ ضرور بنائیں اب ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ ٹیماتر ہمارے اچھے سے مہش ہو جائیں اب ہم چیک کر لیں گے ٹیماتر ہمارے بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں مزید اسے بھونیں گے تو یہ اچھے سے مہش ہو جائیں گے اسے ہی کے ساتھ سبزی کھایا کریں سبزیوں میں بہت زیادہ ویٹمینز ہوتے ہیں اس کے فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اب ہم اس میں ڈرائی سفائسی شامل کریں گے سب سے پہلے نمک اور لال مر شامل کریں گے ہم اس کے بعد ہم حلدی اور گھرہ مسالہ شامل کریں گے ثابت دنیا شامل کریں گے ہم اسے اب اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے کو اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے اور اویل ہمارا انکریز ہو جائے ایک دو منٹ ایسے چھوڑ دیں آپ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ مارا بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنی بھی شامل کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی بہت باری کاٹا ہے اسے ہاں سے یہ بہت مزے کی سبزی ہوتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے میری بھی بہت فیوریٹ ہے اب ہم اسے مکس کر لیں گے آپ چاہتے ہیں اس میں گریوی بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں پانی تھوڑا سا ڈالوں گی تقریبا 3 سے 4 ٹیبل سپون زیادہ نہیں اسے میں بہت ہی لو فلیم پہ پکاؤں گی اب اسے میں کور کر دوں گی تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے کلز ہے تقریبا 25 منٹ کے بعد ہم چک کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسے لو فلیم پہ پکایا ہے بھی ہماری بہت اچھے سے گلچکی ہے میں اسے اچھے سے بھونوں گی بہت دیکھ رہے ہیں آپ اوئل بھی ہمارا انفریز ہو چکا ہے تقریبا 3 سے 4 منٹ میں نے اسے بھونا ہے ابھی میں ایک دو منٹ سے ہی رہنے دوں گی اس کو اچھے سے گلچکی ہے اب ہم اس میں کچھ ہری میچے شامل کر دیں گے اس طرح سے اسے بھی اچھے سے بکس کریں گے مجھے ایسے پسند ہیں میں گریوی اس میں نہیں کروں گی آپ چاہے تو اس میں گریوی بھی کر سکتے ہیں تقریبا آدھا کلاس ڈال کے یہ ہمارے بلکل ریڈی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں یہ بہت اچھے سگل چکے ہیں آپ ہمیں اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اس طرح سے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی کمیل بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کے کیسی لگی ہے آپ سب کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ